اور ناظر لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی ہے وفاقی حکومات الیکشن کمیشن اور دیکھر فرقین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں سماعت 9 سبتمبر تک ملتوی کر دی گئے ہیں جبکہ درخواست میں چیرمن سینٹ، سپیکر قومی اسمبلی، وزیراعظم، اپوزیشن نیڈر اور سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا تھا اسی پر بات کریں گے محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشواق آگا کی جگہ اس سماعت کو 9 سبتمبر تک ملتوی کر دیا گیا؟ جبکہ درخواست میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی تو عدالت نے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 9 سبتمبر کو تحریری وضاحت طلب کر لی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد رضا قریشی نے منیر حکومت کی درخواست پر سماعت کی تو درخواست گزار کے وکیل حضر صدیق نے موقف یہ اشتیار کیا کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم سریحن ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے بہت شکریہ محمد اشواق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے